کوئی ایک خاتون تو پیغمبر کم سے کم ہونی چاہیے تھی کوئی ایک بھی خاتون پیغمبر نہیں ہے تو یہ جو انبیاء کا تسلسل رہا ہے یہ بھی سارے مرد رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس ناتے ان کی جو پوزیشن ہے وہ ایک گواننگ پوزیشن ہے تو کیا خواتین یا خاتون جو ہے ان کو یہ رسپانسپلیٹی نہیں دی گئی جب بھی آپ کسی پر کوئی ذمہ داری ڈالتے ہیں تو آپ بہت اچھی طرح پہلے اندازہ کرتے ہیں کہ ذمہ داری کی نوعیت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب اجتماعی نظم کے بارے میں احکام دیئے ہیں ظاہر ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ جب بھی کسی تمدن کو وجود پذیر کرتا ہے تو جلد ایک نظام بنا لینا چاہتا ہے یہ انسان کی ہوا اور پانی کی طرح ضرورت ہے تو یہ دیکھئے کہ ریاست سے متعلق جب احکام دیئے ہیں تو ابتدا یہاں سے کی ہے کہ ان تبدل امانات الا احلیہ کہ جو بھی ذمہ داری سپرد کرنی ہے اس کو بربنائے استحقاق ہونا چاہیے یعنی پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کون سی ذمہ داری کس کو دے رہے ہیں تو نبوت کے معاملے میں اصل میں لوگوں کا ذہن یہ بن گیا ہے کہ یہ کوئی عزاز ہے تو اس سے عورتیں کو محروم ہو گئیں یہ ایک بڑی غیر معمولی بڑی بھاری ذمہ داری ہے یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ ایک شخص کو ایک معاشرے میں ایک قوم میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تم لوگوں سے کہو کہ تمہیں خدا کا سفیر بنا کر بھیجا گیا ہے اس کے بعد یہ آج کا زمانہ نہیں ہے کہ اس میں اخبارات ہیں اور ریڈیو ہے ٹیلیویجن ہے اور آدھادی ہے رائے ہے اور عدالتیں ہیں بہت جبروت بادشاہ ہیں غیر معمولی قوت کے خامل قبیلوں کے سردار ہیں ایک کشم کش شروع ہوتی ہے جس کشم کشم پیغمبر کو بے شمار مراحل سے گزر کر یہ نبانا اس کے لئے ممکن نہیں تھا تو ذمہ داری ڈالتے وقت انصاف سے کام لینا چاہیے یہ کوئی اعزاز اور فضیلت کا مسئلہ نہیں ہے کہ ایک تاج پہنانا ہے لہذا سب کے سر پر یکسہ پہنا دیا جائے یہ بہت بھاری بوچ ہے آپ اندازہ کریں کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اے پیغمبر پہلا مرحلہ جب گزر گیا دو تین سال کا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ کہا ہے کہ اب ہم نے آپ کو یہ حکم دینے کا فیصلہ کیا ہے کہ آپ سرزمین عرب میں قریش کے سرداروں کے سامنے کھڑے ہو کر عام طریقے پر خبردار کریں تو اس کو قول سکیل سے تعبیر کیا ہے ہمیں ایک بڑی بھاری ذمہ داری آپ پر ڈالنے والے ہیں تو چونکہ لوگ قرآن مجید میں نبوت کیا ہے اس کی ذمہ داری کی نویت کیا ہے اس میں کیا خدمات انجام دینی ہوتی ہیں اس میں جو لوگ رسولوں کے منصف پر فائز ہوتے ہیں انہیں کس کش مکش سے گزرنا ہوتا ہے اس میں تو آپ کو یہ معلوم ہے کبھی بنی اسرائیل کی تاریخ پڑی ہے کہ ان کے سر کاٹ کر رکاساؤں کے سامنے پیش کر دیئے گئے ہیں ان کو کوئن میں لٹکا دیا گیا ہے ان کو جلابتن ہونا پڑا ہے تو اس وجہ سے یہ ایک بڑی غیر معمولی اور نہائیت بھاری ذمہ داری ہے یہ خواتین پر اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا دیا موسیقا